اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو چائے کی پتیس کے اندر ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظنین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آز میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی کڑک چائے کی جو انسی علائچی والی سبس علائچی والی کڑک چائے ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ چائے کے سب ہی دیوانے ہیں سب ہی بہت فیان ہے لیکن اچھی چائے بنانا کسی کسی کو آتا ہے تو کوکنگ ویڈ ناظنین میں آج یہی چیز ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اچھی چائے جونسی ہے کڑک وہ آپ لوگ اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ پانی کا لیا ہے اس کو میں پین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیتی ہوں اور ہم لوگوں نے فلیم کو آن کر لینا ہے جیتو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اس کو پین کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے اتنا پکانا ہے جب تک یہ پانی ہاف ریڈیوس نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم لوگ آج آپ لوگ کو سبز الائچی والی کڑک چائے بنا رہے ہیں تو بہت ہی مزیدار تھی یہ چائے بننے والی ہے اس چائے کے سب دیوانے ہیں اس چائے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن اچھی اور جونسی ہے سٹرونگ اور کڑک چائے کس طرح بنے گی آج کیونکہ بھی ناظرین میں ہم آپ لوگ کو سکھا رہے ہیں تو یہاں پہ پانی کو لوگوں نے بوائل کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کس تیج پہ آپ نے کب اس کی طرح چائے کی جونسی پتی وہ ایڈ کرنی ہے کب آپ نے الائچی ایڈ کرنی ہے اور کس طرح اس کو آپ لوگوں نے پھینٹ کر بنانا چائے کو اور کب آپ نے دوس شامل کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جیتوہ ویورز آپ لوگ دیکھتے تھے کہ پانی جونسی پکنے لگے یہ وہ مین ٹیپ ہے جو ہم لوگ جو سمپل ٹی بناتے ہوئے چیز کو نوٹس نہیں کرتے کہ ہماری چائے جونسی وہ کڑک اور ٹیسٹی نہیں بنتی کہ آپ لوگوں نے جب بھی چائے کی پتی ڈال دی ہے تو آپ لوگوں نے کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈال ہے تھنڈے پانی میں کبھی بھی آپ نے پتی نہیں ڈال دی اس سے یہ کہ اس کا فلیور بھی نہیں آتا اور کلر بھی نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو چائے کی پتی اس کے اندر ڈال دیا اب ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے اس طرح کا پھینٹ کر کیونکہ آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا ہوگا جب ہم بزار یا سٹال ویارہ پہ بھی جو چائے بنتی ہیں وہ اس طرح پھینٹ پھینٹ کر بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ اولا فلیور ماری گھر کی چائے کا تیونی بنتا تو یہی ریزن ہوتی ہے کہ جو فلیور جو کڑک چائے کا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ سیکرٹ جو کوئی بھی شیئر نہیں کرتا آپ لوگوں کو تکھا رہی ہوں کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہم پہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو ہر بیسک چیز سے بتائیں تاکہ کوئی بھی گلتی نہ ہو اسی طرح ہمیں اس کو پھینٹتے ہیں اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ جو پانی ہمیں ایک کپ رکھاتا ہاف کپ رہ جائے جو پانی ہے جیتو میور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمیں پیکنے لگ گیا ہے اور یہ تقریباً یہ ہاف کپ جو پانی ہے اور اب ہم نے اسی سیٹھ کے انijk پر یہ سبس الائچی جس کے میں نے مو کیا ہے توڑ لیا ہے اس کے ان بہیے جو نکال دیں اس کا پیٹا ہے یہ میں نے تقریباً 3 سے 4 پیٹا ہے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اسے ملے مستلیم اس سے ہمارے جو کڑک چاہے بہت ہی مزیدار سی بنے گی اس کو بھی اب ہم نے پکانا ہے اور اچھے سے پھینٹ دینا ہے جیتو ویورز اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست جو سے مارے پورے کچن میں الائچی کی خشبو ہو چکی ہے اس کو میں نے اس لئے یہ اتنا پھینٹا اتنا پکایا ہے تاکہ جو یہ الائچی اچھے سے اپنا ارومی اس کے اندر وہ دے دے تو اب میں نے اسی سی 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 پیس کے اندر ہم نے ایک کپ ہی دلیا تھا پانی کا اب وہ ہاف رہ گیا ہے اور ایک کپ میں دودھ کا بسم اللہ رحمان زہین شامل کر دیا ہے تو اب بھی آپ لوگوں نے اس کو پھینٹنا ہے اس کو پھینٹ میں سے یہ ہے کہ اس کا کلر ہے چاہے کا وہ نکل آئے گا اور جو ابھی یہ وائد سا ہے اس کو جب ہم پکائیں گے تو اس کا جو سا کڑک چاہے کا لکھ ہے وہ آ جائے گا جیتو ویورز آپ لوگ دے سکتے کہ ماشاء اللہ کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اب آپ نے نوٹ کیا ہوں کہ میں نے چینج پہلے نہیں ڈالی اب یہ لاسٹ پہ جو کڑک چاہے کا سٹیپ ہے اب ہم نے چینج ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے چینج ڈال کے اس کو پکا لینا ہے اور پھر جو ہماری چاہے ہے وہ بالکل ہو جائے گی تیار تو کڑک چاہے کی یہ ہی ہماری شاندار تھی ریسپی ہے جو ہم نے آپ کو کمیت ناظرین میں سکھائی ہے تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے یا آپ لوگوں کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کا پیار ہے اور ہماری ہونسلا ہو جائی ہے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری ہونسلا ہو جائی ہو جائے گی تو ہم میں اس کو اچھے سے پکا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں کپ میں جو تو ویورز یہ دیکھیں ہماری کڑک چائے جو انسی بالکل ہو گئی ہے تیار تو اب میں اس کو نکال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو انسی کڑک چائے علائچی والی ہو گئی ہے تیار تو یہ ہے زبردستہ اس کا فائنل لک کتنی سٹرونگ ہے اور کتنی یمی اس وقت اس کی سمیل آ رہی ہے کیونکہ الائچی جو کا جو فلیور آیا ہے اس کا کیا ہی کہنا تو ویورز آئی ہو کہ ہم نے کڑک چائے کی ریسپی ہم نے کڑک چائے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ کا پسند آئے گی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اب یہی آج سے چائے بنائیں اور چائے پینے والوں کو مزید اپنا دیوانہ کر لیں تو ویورز لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے کیونکہ مجھد ناظرین کے ساتھ اس ستنا جڑے رہیں ہمیں اپنا پیار دیتے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں ہمارے ساتھ سکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا ہم آپ کے لئے دواگوں ہیں اللہ حافظ